ہم ایک کانسٹنٹ سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں ہم ہمیشہ ہر حقیقت کو جھٹلاتے ہیں اور ہمیں میرا خیال ہے خود احتسابی کر رہی چاہیے پہلے سب سے اپنی میڈیا کی اس ٹرپ پہ جانے سے پہلے ہمارا جو میڈیا ڈپکٹ کر رہا تھا کہ جی آؤٹ آف فورٹی تھرٹی سکس پہ ہم نے عمل درامت کر لیا اور آج نتیجہ آپ کے سامنے کیا آیا ہے مطلب ہمیں بھی ہواوں میں تیر نہیں چلانے چاہیے ایک بات تو ہو گئی ہے دوسری بات یہ کہ ایف ای ٹی ایف کا معاملہ ایم ایف ای ٹی ایف کا معاملہ نیا ہے اور اس سے پہلے برکس کے پلیٹ فارم سے چائنہ آپ سے یہ سارا کچھ ڈیمانڈ کر چکا ہے ہم تو ہر چیز امریکہ کی شولڈر پر رکھے چلاتے ہیں برکس کا مطلب ہی یہ ہے برازیل، رشیہ، انڈیا، چائنہ اور ساؤتھ ایفریقہ اس فورم سے سیم ڈیمانڈز آ چکی ہیں چائنہ پاکستان کو کہہ چکا ہے کہ ان سارے جو پروسکرائبڈ آگنائزیشنز ہیں ان کی حلاف آپ سخت ایکشن کیجئے ایف ای ٹی ایف تو بعد میں آتا ہے آپ نے اے پی جی کی اگر رپورٹ پڑی ہو یہ ہمارے جو ہم کلیم کرتے رہے ہیں یہ ہمارے موں پہ رپورٹ ایک تماشہ ہے جس کو ہم کہیں گے جی انڈیا اس کے پیچھے ہے یا فورسز جو اس کے پیچھے ہیں آف کورس ہو سکتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ کو ویلیڈ مانتا ہے ایف ای ٹی ایف جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ جو ہیں جو ہم نے ڈیریکشنز دیں اس کے بارے میں کلیر ہی نہیں ہے انہیں کنفیوشن ہے کہ ہم ان سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں تو ان چھوٹ ایشیا پیسیفک گروپ کی جو رپورٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ کنفیوشن ہے پاکستانی لیڈرشپ کے اندر ہماری ڈیمانڈ کے حوالے سے اور گریر لسٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے آپ اندر کانسٹنٹ ہنگنگ سوال آف بلیک لسٹیڈ جس کا مطلب یہ ہے بات نہیں پر آگی کہ یہ خطرے کی تلوار یہ لیٹا کر رہی ہے سیگمنٹ کنکروٹ کرو اور اگر ہم نے چار ماہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ چار ماہ میں اگر ہم نے ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا اور ہم اسی طرح کے لیم ایکسکیوزز گھڑتے رہے جو کہ ہم گھڑ رہے ہیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے لیم ایکسکیوزز سے پاکستان کو بچنا ہوگا اور پاکستانی حکومت کو ہوا میں تیر نہیں چلانے چاہیں گے یہ تجزیہ اور تفسرہ ہے مبشر بخاری صاحب زیغم خان صاحب بندگلی میں جا رہے ہیں مولانا صاحب اپوزیشن کو لے کر نواز شریف صاحب سے یہ کال منصوب ہے کہ سیاست میں کھویا ہی کھویا ہے پایا نہیں ہے یہ کھویا وہ والا ہے وہ جو برفی میں جو ڈھالتے ہیں اس وقت اپوزیشن کے پاس نہ کھویا ہے نہ پایا ہے کھویا بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہ حسین نے کھا تھا کہ دکھان دی روٹی سولان دا سالن وہ اپوزیشن کی حالت ہے اپوزیشن کیا لوس کرنا ہے اب کس بندگلی کی بات کرتی ہیں وہ تو دیوار سے لگے ہوئے ہیں اس سے آگے تو کوئی جگہ نہیں ہے وہ بندگلی والا مرحلہ تو بہت پہلے کراس کر چکے ہیں اپوزیشن کے پاس لوس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے خاص طور پر مولانا کے لیے تو بالکل لوس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اگر اس طرح کے دھرنے چلتے ہیں سیاسی افراد تفریح پھیلتی ہے تو لوس کرنے کے لیے کسے ہیں سب سے پہلے شبر زیدی لوس کریں گے جنہوں نے دکانداروں سے چھوٹے تاجروں سے ٹیکس وصول کرنا ہے جو کبھی ٹیکس نہیں دیتے ان کا کام مشکل ہو جائے گا وزیر داخلہ لوس کریں گے جنہوں نے فروری تک بہت سے ایکشنز لینے ہیں ان تظیموں کے خلاف لینے ہیں جن کی ایک مذہبی شکل ہے اور اگر مذہبی جماعتیں سڑک پر ہوں گی اور یہ نعرہ لگا رہی ہوں گی کہ حکومت غیر ملکی مفادات کے ہاتھوں فیروخت ہو گئی تو اجاز شاہد صاحب کا کام مشکل ہوگا مشکل ہوگی تو ڈاکٹر عبدالحفیظ کو ہوگی جنہوں نے سرمایہ کار کو لانا ہے جتنا پچھلے سرمایہ جو دھرنا تھا اس نے پاکستان کی میشت کو نقصان پہنچایا سرمایہ داری کو نقصان پہنچایا سرمایہ کاری کو نقصان پہنچایا وہ بھی ہمیں معلوم ہے بہت کچھ ریاست کو ہے سیاست کو ہے جمہوریت کو ہے پارلیمان کو ہے حکومت کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے ٹیمپریچر کم کرنے چاہیے آپ نے سنا کل وزیراعظم نے کیا کہا وہ کل بھی مولانا فضل الرحمان کو پرووک کر رہے تھے وہ اس وقت بھی اس تیز کو آگے کو لے کر جائے آج بھی مولانا نے یہی بات کی ہے کہ ایک طرف مزاکرات کی بات کرتے ہیں دوسری طرف گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں برگیجر صاحب آپ کی رائے کیا ہے اپوزیشن مولانا کے ساتھ بند گلی میں جا رہی ہے دیکھیں پہلے پہلے شرکہ نے جو کاؤس سے آگے کہنے کے لیے تو کچھ رہ نہیں کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس بہت بڑا گراؤنڈ ہے اپنا موٹر وے بھی ہے جلسہ گاہ کی جلا بھی ہے پورا اسلامباد بھی ہے ان کے لیے تو گڑی کہیں بند نہیں ہے حکومت کے لیے بھی کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے اصل میں میری نظر میں جو بند گلی میں جائے گا وہ میں اور عوام جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بند گلی میں جائیں گے جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ایشو تھا حکومت مذاکرات کرے نہ کرے مسالت کرے نہ کرے اپنا اپوزیشن جو اپنے جلسے کرتی رہے کرتی رہے جو نقصان ہے ایلٹی میٹلی وہ اگر سسٹم کو نہ بھی ہوا تو عوام کو ہوگا جو تکلیفیں برداشت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بلکہ بند گلی سے بھی شاید اس بند گلی میں بہت کے باہر اس کو تعلیٰ لگا دیا جائے تو پھر جو چیزیں مسائل ہی جب ڈیسائیڈ نہ ہوئے انٹرنل پولیٹکس کے نہیں ہوئے لوگوں کی ویل فیر کی نہ ہوئے اور وہ جو ہم ستر سال سے جس ایشو پر لڑتے رہے ہیں وہ بھی نہ ہوئے تو پھر اپوزیشن اور گورنمنٹ جو کھیلنا چاہتی ہیں کھیل لیں میں اور آپ اس کو کس طرح روک سکتے ہیں مسائلہ تو نہیں رہی اب وہ اپنی جو کوششیں وہ بڑھاتی جا رہے ہیں تو میرا خیال عوام بند گلی میں جا رہی ہے بلکہ عوام اس گلی میں جا رہی ہے جہاں پہ شاید یہ سیاستدان عوام کو اس گلی میں بیج کے باہر سے سسٹم کے نام پہ اور جمہوریت کے نام پہ تعلیٰ لگا گے چیانی ساتھ لے جائیں آپ کا سوال ہے کہ کیا اپوزیشن بند گلی میں جا رہی ہے دیکھئے جب بھی کوئی اپوزیشن تحریک شروع کرتی ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی کے لیے کرتی ہے اور بند گلی سیاست میں کوئی بھی نہیں ہوتی تو یہ نیریٹیو کے بند گلی میں دیکھئے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں آل ریڈی ان کی جو پہلے میجورٹی ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے وہ کافی کچھ لوس کر چکے ہیں وہ اپنے سٹرانگ ہولڈ میں ہار گئے یہ تو وہ سارا کچھ لوس کر چکے ہیں اب ان کے پاس مزید کیا ہے ایک ان کے پاس اچھی سٹرانگ سپورٹ بیس ہے جس کو وہ لوس کر سکتے ہیں شاید وہ بھی آخری گیم کھیل رہے ہوں لیکن کیا جائے گا ان کا زیادہ سے زیادہ یہی حال بلکل صحیح فرمایا کہ اپوزیشن باقی تو دیوار کے ساتھ لگی ہے تو وہ ہی کھونے کو کچھ نہیں جب کھونے کو کچھ نہیں تو پھر جو بھی آپ کھیلیں گے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے تو قطر یہ بند گلی والا معاملہ نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جمہوریتوں میں ہوتا ہے اگر حکومت اتنی confident ہے کہ جناب ہم بہت مضبوط ہیں اور یہ ایک flop show ہوگا تو پھر حکومت اتنی دوسری طرف تگو دو کیوں کر رہی ہے اور criticism کیوں کر رہی ہے دیکھئے کیا کیا کر رہی ہے ایک جالی ہدایت نامہ جس میں قابل اعتراض بات تھی وہ جاری کیا کارلین کے ایک منسٹر نے کہا جناب فضل الرحمان صاحب نے مجھے کہا ہے گرفتار کر لیں اس طرح کے ہتھکنڈے پھر حکومت استعمال نہ کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس سے حکومت گبرائی ہوئی ہے پاکستان پر فی ٹی ایف کی بلیک لسٹ کے خطرے کے تلوار بدستور لٹک رہی ہے ستائیس سفارشانک میں سے پانچ پوری ہو سکی ہیں ماندہ باعث کو پورا کرنے کے لیے چار ماہ کی محلت ہے نہیں تو نام بلیک لسٹ میں شامل ہمیں تو خبر یہ تھی کہ بیس پوری ہو چکی ہیں لیکن ایف ای ٹی ایف نے تو سارا کچھا چٹھا کھول کر سامنے رہ دیا ہے اور ہم پھر سے گھومگو کی کیفیت کا شکار ہو گئے ہیں ادھر سابق عزیزم نواز شریف کے ڈیئر بھائی شہباز شریف کے نام خط کے بعد ایک باقاعدہ اعلان کی توقع تھی مولانا کی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کے حوالے سے اور وہ اعلان بھی آج ہو چکا شہباز شریف سمیت لڑکانا میں بلاول بھٹو زرداری بھی مولانا کے پیچھے پیچھے ہیں تو کہیں مولانا صاحب ان سب کو بند گلی کی طرف تو نہیں نجا رہے پرگرام کی پہلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ایف ای ٹی ایف کی فائنچل ایکشن ٹاس فورس نے پاکستان کو فروری دوہزار بیس تک کرے لسٹ میں رکھنے کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے ایف ای ٹی ایف کی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کو مزید اور تیز اقدامات کرنے ہوں گے یاد رہے کہ اس سے پہلے گئے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک ستائیس میں سے صرف پانچ نقاط پر عمل کیا ہے اجلاس میں شرکت کرنے والے وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور حماد عزیز صاحب نے بیس نقاط پر مصبت کام کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ایف ای ٹی ایف تو کچھ اور ایک خبر دے رہا ہے ایسے میں سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف کی سخت سرزنش کیا ایک بار پھر ستان پر بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ منٹلا رہا ہے مشرف زیدی صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ بڑا اچھا کیا آپ نے میرے ساتھ شروع کیا مجھے بڑا ڈار ہے کہ ہم اس گفتگو کو جو ہے ٹھیک طرح کر نہیں پاتے ہیں ہم تکلف میں جو ہے ملاوث ہیں شاید ہمیں حقائق کا علم نہیں ہے آج ایک کسی نے فرمایا کہ ایف ای ٹی ایف جو ہے اگر منی لانڈرنگ اور کرپشن نہ ہوتی تو یہ ایف ای ٹی ایف کی جو تلوار ہے یہ اس طرح نام انڈلا رہی ہوتی یہ ایک سرسر جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کو بے نقاب کرنا پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بہت ہی اہم اب نقطہ بن چکا ہے اس لیے بڑے دو ٹک انداز میں ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا اور اپنی عوام کو اور اپنی ریاست کو باور کرانا ہوگا کہ اگر یو این سیکیورٹی کانسل ریزولوشن وان ٹو سکس سیون کے تحت کوئی بھی تنظیم اپنے آپریشنز اس ملک میں کر پائے گی اور کسی ملک کو بھی پتا چلے گا تو اس کا ناجائز فائدہ ہندوستان اٹھاتے ہوئے پاکستان کو ف ای ٹی ایف کے ذریعے پریشر میں لائے گا اب اس میں ہم جو زیادہ زور دیتے ہیں اکثر انڈیا کو دیتے ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیتے ہیں اور اپنی بیچارگی کو دیتے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں اس سے بچنا تو ہمیں وہ تنظیمیں جو ہم نے خود بھی بلیک لسٹ کیوئی ہیں اور جو بینل اخوامی طور پر بینڈ ہیں ان کے خلاف نہ صرف ایک دفعہ ایکشن لینا ہوگا بلکہ ایسا ایکشن لینا ہوگا جو مسلسل اور ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کہانی کو ختم کر دے گا